جیسے کہ آپ نے سمجھا کہ انبارڈ مارکٹنگ میں اور آرڈ مارکٹنگ میں کیا فرق ہے تو بیسیکلی اب سوال یہ ہے کہ اس کا ایسی او سے کیا تعلق ہے یا ایسی او کا انبارڈ سے کیا تعلق ہے تو بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پل مارکٹنگ ہے یعنی کہ لوگ انفرمیشن پل کرتے ہیں وہ کیسے کر سکیں گے عام طور پر آفلین ورلڈ میں کیا ہوتا ہے لوگ جا کے کسی سے پوچھیں گے کہ بھئی مجھے انشورنس لینی ہے میں کونسی انشورنس لوں یا کسی بڑے سے مشورہ کریں گے یا کسی دوست سے پوچھیں گے تو یہ چینلز تب ویلڈ تھے جب انٹرنیٹ نہیں تھا انٹرنیٹ آنے سے وہ جو سرچ تھی وہ ڈیشنل چلی گی اب لوگ جا کے گوگل میں سرچ کرتے ہیں کہ مجھے انشورنس لینی ہے تو میں کونسی لوں وچ انشورنس is better how to buy انشورنس where to buy انشورنس یا کمپیر کرتے ہیں کہ کونسی انشورنس کمپنی بہتر ہے کونسی نہیں ہے ریٹ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں سو اس سب میں جو یہ possibility کیوں ہو سکی یہ گوگل کی وجہ سے یا سرچ انجنس کی وجہ سے ہو سکی کیونکہ اب لوگ انشورنس پل کرتے ہیں سو اگر آپ انشورنس کمپنی ہیں یا ان کے لیے آپ مارکٹنگ کر رہے ہیں اب آپ کا کسٹمر آپ سے انشورنس مانگ رہا ہے وہ انشورنس جو اس کو کئی اور نہیں مل رہی تو وہ جو پوچھ رہا ہے کہ انشورنس کیا ہوتی ہے بڑا سمپل سا سوال ہے اور اگر آپ کو لگے گا کہ یہ بھائی یہ تو پوچھ رہا ہے انشورنس کیا ہوتی ہے اس کو میں کیا بیچوں اس نے تھوڑی خرید نہیں ہے وہ ابھی نہیں خریدے گا لیکن وہ کبھی تو خریدے گا اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دیں گے تو کوئی اور کمپنی دے گی اور جب وہ دے گی تو جب وہ ریڈی ہوگا خریدنے کے لیے وہ اسی سے خرید دے گا تو کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ آڈینس آپ کی ریڈی نہیں ہوتی بائے کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ریڈی ہے کون سا نہیں ہے لیکن اس سب میں جو امپورنٹ بات یہ ہے کہ وہ لوگ سرچ کریں گے اور سرچ کرتے ہوئے جب لوگ آپ تک آئیں گے تو آپ سرچ انجن میں کیسے ان کو ملیں گے جی تو بیسیکلی آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ جب سرچ لوگ کریں گے اور آپ نے گوگل میں رینک کرنا ہے یا آپ نے سرچ انجن میں رینک کرنا ہے تو آپ کو ایسی ہو چاہیے تو جو پہلا فیز ہے اٹریکٹ کرنے کا وہ یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں اب آپ ان لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اگر آپ آؤٹ بونٹ سے اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایٹ دکھائیں گے لیکن جو لوگ خود دھونڈ رہے ہیں جو لوگ گریڈی بیٹھے ہیں جو اس مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہیں کہ مجھے یہ دکھاؤ مجھے یہ چاہیے تو بیسیکلی آپ ان کے لیے ایسی او کرتے ہیں اور ایسی او آگے چل کے انبارڈ مارکٹنگ بیسیکلی اس کی بیس بنتی ہے اور اگر آپ میں ان بارڈ مارکٹنگ کرنی ہے تو آپ کو ایسی او سمجھنا ضروری ہے یہ وہ لنک تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایکسپرین کر دوں کہ ایسی او کو صرف ایسی او کی طور پر مت دیکھیں بیسیکلی آپ کو گروہ کرنا ہے تو آپ جب ایسی او سمجھ جائیں گے تو آپ آگے بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ ایسی او کنسلٹینٹ یا ایسی او ایکسپرٹ کام کریں گے تو اس کی اپروچ کرا ہوگی وہ بیسیکلی پورے فنل کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ فنل بیسیکلی اس کے لیے بزنس کے لیے امپورنٹ ہے آپ صرف ایسی او کریں گے لیکن وہ سب کچھ کرنا چاہے گا اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ایسی او اس فنل کے ساتھ یا اس مارکٹنگ وہ پورے پروسس کے ساتھ کیسے لنک کرتی ہے تو آپ کو ایسی او کی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ انڈرسینٹ کرنا ضروری تھا اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئیے